اید کا دن کیسا گزرتا ہے آپ کو بچپن کی اید بتائیے گا پھر میں آپ سے آپ کی بچپن کی پہلی محبت ہی پوچھتا ہے بچپن کی ایدیں تو بہت شاندار تھی ان کی یادیں رہ گئی رات تو تھوڑھ کے اپنے کپڑے دیکھنا ظاہر ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ ایک میڈل کلاس کے لوگ تھے تو ہمارے لیے یہی خوشی ہوتی تھی اور پھر یہ خوشی کی ایدی بھی ملے گی کچھ نوٹ اکٹھے اس طرح دیکھنے کا موقع ہمیں ملتا تھا تو کچھ کچھ کیا ہوتی آپ بھی ظاہر ہے کچھ سوتا ہے مگر آپ یادیں بھی ہوتی ہیں بچھر جانے والوں بہت یاد آتے ہیں سید والے تھے جب آپ کو ایڈ کے سے سنے ہو مگر ایک ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جس طرح بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ایک بڑی فیملی کیسا بن جاتے ہیں یہ سکرین ہمیں بہت کچھ دیتی ہے ہمیں جوڑ دیتی ہے لوگوں کے ساتھ ہم ان کے دکھ درد کی چکے باتیں کرتے ہیں تو وہ ان سے جو مارا رشتہ ہے ہمیں تنائی کا احساس نہیں ہونے دیتا اگر ہم اید والے دن بھی کام کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بڑی لارجر فیملی کا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اید دن میں بچپن میں جہاں میری اید تھی وہاں ایک بڑا کمال کا کسینوں ہوتا تھا کسینوں یہ پاکستان میں تھا یہ میری بڑی شاندار یاد ہے وہ کسینوں یہ تھا کہ ایک بارٹی ہوتی تھا بارٹی اور اس کے اندر ایک بوتل پڑی ہوتی تھا اور اس میں پانچ پیسے ایک پیسے دس پیسے اور آٹھ آنے کا سکہ اگر آپ کو دالتے تھے تو اس کے آپ کو پانچ کلتے تھے یعنی آپ نے سکہ پھیکنا ہے یعنی آپ نے بارٹی دراب کرنا ہے اور اگر وہ بوتل میں جلا گیا تو یہ اچھا وہ میری بڑی پسندی میں آج Anyways میں نے نک مرورت نہیں کسی اور بجے یہ پ Stephen پہنچے نزیائے تو اس میں بارٹی میں صمو pros pers找 جو وہ بارٹی میں سمودیا اب وہ بارٹی میں صحاب بارٹی میں صمو دیا تو اس میں جب جب آٹھ آنے گر گئے ہیں تو اس میں Germany'd 기억 باعت عام سکتانے ڈائی روپی دنیا میں یونیورسل حصول یہ ہے کہ جیتا ہمیشہ کسینو ہے برحال بچپن کی بہت خودصورت یادیں میری ایتا ہے اور جس طرح کا کسینو بتا رہے ہیں اس سے پتہ چال رہے ہیں کہ ان کا وہ بچپن ہے انہیں بچپنی بالٹی کسینو ہی لگتی تھی بچپن تھا جو ہم نے کبھی نہیں سنا اس کا مدب کافی سال پرانی بات ہے یہ کسینو تو ہم یہاں پر بنا سکتے ہیں اور دیکھیں کس کے سکھے اندر جاتے ہیں